بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ان دس لیکچر ایواللیٹیز آف الکینز ایم سی کیوز اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو الکین کے ایم سی کیوز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں ایک تو ایم سی کیوز جو ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں الکینز کیا ہیں تو یہاں پہ پہلے بھی میں لیکچرز میں بتا چکی ہوں کہ ایم سی کیوز کو کس طریقے سے آپ حل کریں اور پہلے میرے لیکچرز سنیں اور اس سے پہلے جو ہے یہ بھی میں بتا چکی ہوں کہ کونس کونسے بک جو ہیں آپ ایم ڈی کیٹ کے لئے ریفر کریں اور آج کل جو ہے ایم ڈی کیٹ کا اتنا مطلب اسکوپ ہے اور ہر کوئی جو چاہتا ہے کہ ہم ایم کیٹ میں ہی مطلب ایڈمیشن لیں تو اس کے لئے آپ کو پرپریشن کی سکت سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور باقی سبجیکٹس کے بارے میں بھی آپ کو سٹڈی کرنی ہے باقی سبجیکٹس وہ بھی آپ کو سٹڈی کرنا ہے لیکن یہ چینل ایم کیٹ کیمیسٹری ہے تو یہاں پہ جو ہے سارا مٹیریل صرف کیمیسٹری کے حساب سے ہی ہے ٹھیک ہے اور کیمیسٹری کا ہی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو کیمیسٹری کے بھی اس میں جو آپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں وہ پارٹلی مطلب ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں سپوز اگر 50 کسٹن کیمسٹری کے آرہے ہیں 50 فیزکس کے آرہے ہیں تو اس طریقے سے ان کا جو ہے پیٹرن ہے اور 50 بائو سے اس طریقے سے ان کا پیٹرن ہے اور جو ہے یہاں پہ ہم ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اور ایم سی کیوز ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہاں پہ ایم سی کیوز ڈسکس کر رہے ہیں الکینز کے properties of الکینز کے الکینز کیا ہیں الکین ایک آپ کا compound ہے جیسے آپ کا ایک class ہے اور اس class میں جو ہے وہ آپ کے ان کے different types آ جاتے ہیں ان کے مطلب members آ جاتے ہیں ایک class کے جیسے کہ میتھین ایتھین پروپین اور پہلے first جو ہے یہ gases ہیں اور اس کے بعد جو ہیں جیسے میتھین ایتھین پروپین بیوٹین یہ gases ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کیونکہ پروپین جو ہے 3 کاربان کے لیے استعمال ہوتا ہے بیوٹین 4 کاربان اگر ہوتے ہیں رنگ چین سٹریٹ میں تو جو ہے 4 کاربان اگر ہوتے ہیں تو اس کو بیوٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پینٹین جو ہے وہ اگر آپ کو ایک رنگ میں 5 کاربان ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میتھین جب ایک کاربان اور 4 ہائیڈرو جنوں ٹھیک ہے تو اس طریقے کا اس کا structure ہوتا ہے میتھین کا اور آگے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو میں describe کرتی چلوں گی کہ میتھین کا structure کیا ہے ایتھین کا structure کیا ہے اور یہ سارے جو ہیں میمبرز ہیں ایک کلاس الکین کے ٹھیک ہے یعنی کہ جب کاربان ہائیڈرو جن کے ساتھ بان بناتا ہے تو یہ ہائیڈرو کاربان بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہائیڈرو کاربان جو ہیں یہ ہم study کرتے ہیں ہائیڈرو کاربان کی organic chemistry میں سہی ہے اب organic chemistry ایک خود برانچ ہے chemistry کی chemistry کی branches میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کتنی ہیں total chemistry chemistry کیا ہے یہ بھی بتا چکی ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کی برانچ میں سے جو ایک main branch ہے organic chemistry اس میں جو ہے organic chemistry میں جو ہم ہائیڈرو کاربان کی study کرتے ہیں اور ہائیڈرو کاربان کی جو study ہم کرتے ہیں اس میں ہم کاربان اور ہائیڈرو جن کا آپس میں جو بانٹ بنتا ہے اور ان کے جو derivative ہوتے ہیں یعنی اس کے جیسے اور بھی compounds ہوتے ہیں وہ ہم organic chemistry میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس ویڈیو میں یہ بھی پڑھیں گے کہ جب ہائیڈرو کاربان جو ہے الکین میں مطلب ایک compound بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپس میں مل کر تو الکین کی کیا properties ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو angle ہوتی ہے جب کاربان کی four balance ہی ہے ٹھیک ہے جب کاربان چار بانٹ بناتا ہے ہائیڈرو جن کے ساتھ چار ہائیڈرو جن کے ساتھ تو یہاں پہ covalent بانٹ بن جاتا ہے یعنی کی ہائیڈرو جن بھی اپنا ایک electron کاربان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور کاربان بھی اپنا ایک electron جو ہے ہائیڈرو جن کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو mutual sharing ہو رہی ہے یعنی at a time first sharing نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کوئی ایک electron دے دے اور دوسرا لے لے تو اس طریقے گا ٹھیک ہے تو mutual sharing کو کیا کہتے ہیں covalent بانٹ تو میں ایک basic mcqs بھی بناوں گی یا مطلب basic definitions کی ایک ویڈیو بناوں گی جہاں پہ آپ کو clear ہو جائے گا کہ covalent بانٹ کیا ہے ionic بانٹ کیا ہے coordinate بانٹ کیا ہے اور جو basic definitions سے وہ آپ کی clear ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور کافی بچوں کو basic میں ہی problem ہوتی ہے تو وہ اس کا میں ایک الگ سے part اپنی ایک پلیسٹ بنا دوں گی تو وہاں پہ basic chemistry کی ساری ویڈیوز رکھوں گی تو یہ میں نے رکھی ہوئی ہے پہلے بھی مطلب جو ہے پلیسٹ میں آپ جا کے چیک کریں تو وہاں پہ basic chemistry آپ کو جو ہے پہلے آپ کو chemistry اور اس کی importance اور ہر چیز ملے گی وہاں پہ ٹھیک ہے جب میں نے interclassic chemistry start کی تھی تو اس میں بھی ہے basic ٹھیک ہے اور basic emceqs بھی بنا ہے proton neutron electron پہ تو آپ چیک کریں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ alkanes ٹھیک ہے alkanes میں ہم hydrocarbon کی study کرتے ہیں لیکن اب کیا ہے کہ ان کی properties کیا ہے ٹھیک ہے ان کی properties میں جو ہیں وہ ان کی جیسے boiling point ہو گئی یا جیسے melting point ہو گئی یہ properties ہو گئی ان کی ٹھیک ہے تو ہم اب آتے ہیں first question پہ is compared to boiling points of linear chain isomers the boiling points of branch chain alkanes are what ٹھیک ہے یعنی جب ہم compare کر رہے ہیں boiling point linear chain linear chain isomer یہاں پہ ایک straight chain کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے the boiling point of branch chain alkanes اور branch chain جو alkanes ہوتے ہیں یعنی کہ وہ straight chain میں نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہوتے ہیں وہ branch کی type کے مطلب ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی ایک straight line آپ نے بنا لی ہے ایک منٹ so یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اگر ہم بنائیں ring کہ یہاں پہ ہم straight chain بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا ہے ایک straight chain ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم اس طریقے سے chain مطلب straight chain یعنی linearly بناتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم straight chain linearly بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایک straight chain linear chain ہے صحیح ہے یہ one number کاربان ہے یہ second number کاربان اور یہ third number کاربان تو یہ linear chain ہے اب اس کی کہہ رہا ہے کہ boiling point زیادہ ہوتی ہے straight chain سے ٹھیک ہے اوہ سوری straight chain سے نہیں branch chain سے صحیح ہے جب ہم یہاں سے remove کر دیں گے یہ والا methyl جو ہے ٹھیک ہے ہم جب یہاں پہ transfer کر دیں گے ٹھیک ہے یا ایک اور methyl یہاں پہ آپ لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کی ایک branch chain یہ ساری آپ کی جو ہے یہ branch chain ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم remove کر دیتے ہیں تو branch chain سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے boiling point ہوتی ہے linear chain isomers کی وہ کیا ہوتی ہے greater ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی linear کی greater ہوتی ہے isomers اور isomers کیاں ہیں isomers جو ہیں آپ کے having same molecular formula but different structural formula ٹھیک ہے structural formula یعنی یہی جو structure formula بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے جو کاربان اور hydrogen ہوں گے وہ آپ کے کیا ہوں گے same ہوں گے بس صرف structure جو ہے وہ change ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ اس کا یہ structure ہے ٹھیک ہے اب اسی ہی type کے ایک اور ہم structure بنائیں گی یعنی کہ same number کاربان جیسے اس میں تین کاربان ہے اور اس میں no hydrogen ہے اگر اس ہی کا ایک اور isomers ہم بنائیں ٹھیک ہے لیکن اس کی position کیا ہے یہ والا کاربان چینج ہو جائے اس کاربان پہ تو اس کی position چینج ہو جائے اس کا structural formula کیا ہے چینج ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں isomers isomers یعنی کہ same molecular formula but different structural formula ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ ہے second number question ہے second number question ہے کہ which sequence of alkanes are gases کہ alkanes جو ہیں alkanes کی جو ہے وہ کونسی مطلب sequence جو ہے ان میں سے جیسے کہ کاربان number one ہے ٹھیک ہے کاربان number one ہے اور کاربان number two ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے جیسے یہ ہم یہ آہ بناتے جا رہے ہیں hydrogen carbon کی hydrogen کے ساتھ بانڈنگ کر رہے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ کہ کاربان کی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ hydrogen کے ساتھ یہ دیکھیں کاربان کی hydrogen Math房ن Lie��νεج کو یہ کاربان number one ہے یہ کاربان number two ہے اور یہاں پہ یہ کاربان نمبر three ہی آ گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب ہم یاہ ان کی کیا کر رہے ہیں sequence بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کاربان number one اور یہ جو ہے آپ کا کاربان نمبر two یہ کاربان spo ë ہے تھے ٹھیک ہے تو après جو ہے یہ کاربان پہ نہیں بلد ہم کاربان نمبر four اٹیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فور نمبر کاربان کی جو سیریز ہوتی ہے وہ گیسز کی سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے جب کاربان نمبر فائیو سٹارٹ ہوتا ہے اور سکس ہوتا ہے تو اس کو ہم آگے کیا کہتے ہیں وہ گیسز نہیں رہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے لکوئٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے ٹین نمبر کاربان کے بعد جو ہے آپ کے سالٹس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے جیسے کہ یہ میتھین ہو گیا ٹھیک ہے سپوز سی ایج فور ہے یہاں پہ ٹ کہ پروپین اس کے بعد سیکنڈ نمبر کاربان کو ہم جب دو کاربان ہوتے ہیں کمپاؤن میں تو اس کو ایتھین جب تین ہوتے ہیں تو اس کو پروپین اگر فور ہوتے ہیں تو اس کو reliable اس طریقے سے کیا ہوتی ہے یہ ایک سیریز بناتے ہیں ایتھین میں دو کاربان ہوں گے اور تین ہائیڈروجین ہوں گے یہ ایتھین کا فانولا ہے اگر ہم بنا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم پروپین بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوں گے تین کاربان ہوں گے پروپین میں اور کیا ہوں گی ہائیڈروجن جو ہیں تین اور دو یہ والی دو اور تین یہ والی پانچ اور اس کے ساتھ ہم ایک اور سی ایچ تھری لگا دیں گے تو یہاں پہ بن جائے گا آپ کا کیا کتنی ہائیڈروجن ہو جائیں گی تین اور دو پانچ اور تین آٹھ ہائیڈروجن ٹھیک ہے ایٹ ہائیڈروجن ہو جائیں گی اور تین کاربان تو یہ آپ کا پروپین کا سٹریکچر بن گیا یہ ایک سیکونس بن گئی تو فرسٹ نمبر سیریز جو ہے کاربان نمبر 1 سے لے کر کاربان نمبر 3 تک یہ ساری جو ہیں گیسز ہوتی ہیں اور کاربان نمبر 1 سے لے کر 4 تک بھی کیا ہوتی ہیں گیسز ہوتی ہیں اور کاربان نمبر 5 سے لے کر ساری 10 تک جو ہوتی ہیں آپ کی وہ لیکوئیڈز ہوتی ہیں 10 سے اباف بھی لیکوئیڈ ہوتے ہیں آپ سیریز جو پڑھتے ہیں وہ صرف 10 تک پڑھتے ہیں اور جب آگے ہم ایڈوانس سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کاربان الیون کے بعد ہم سیریز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ فیلال نہ جائیں اس کے بعد اس میں کاربان الیون میں جو ہے اس کی ایڈوانس سٹڈی ہوتی ہے اور اس میں پتاتے ہیں کہ یہ جو ہے لیکن یہ نائند کے بک میں اس کی ساری سیریز دی ہوئی ہے کہ کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی یہاں سے کینسل کرتے ہیں ٹھیک ہے الیون سے لے کر جو سیریز ہوتی ہے وہ اور کاربان الیون سے لے کر جو ہوتا ہے آپ کا وہ لے کر اور کاربان ٹوانٹی تک جو ہوتی ہے وہ کیا سیریز ہوتی ہے وہ لیکوئٹس کی سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کاربان ٹوانٹی سے لے کر بعد میں جو کاربان ہائر کاربان ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی ہے سیریز وہ سیریز آپ کی ہوتی ہے سالٹس کی سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں سنکال ویلوڈ نمبر شروع شروعと اقرائی مدان میتین بیٹین جو ہائیڈروجن جو ہے تین کاروان یو وی two ch یہ چاروں جو ہیں وہ کیا ہیں gases ہیں اور جب ہم اس کو gases کو convert کرتے ہیں تو وہ کونسے temperature پہ stp temperature پہ کرتے ہیں یعنی standard temperature pressure پہ کرتے ہیں standard temperature جو ہوتا ہے وہ 0 centigrade ہوتا ہے اور standard pressure جو ہوتا ہے وہ آپ کا 1 atmosphere ہوتا ہے اور 1 atmosphere میں 760 tor ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں 760 tor تو یہ آپ کے units ہیں کیا ہیں آپ کے units ہیں اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد question ہے آپ کا question number 3 which type of reactions are given by alkans alkans جو ہے کونسے type کے reaction دیتے ہیں آپ سب کو پتا ہے جو alkane ہیں وہ آپ کے substitution reactions دیتے ہیں اور ان میں جو process ہوتا ہے وہ substitution reactions ہوتا ہے یعنی substitute ہوتا ہے ایک ایٹم جو ہے leave کر جاتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے سب اسٹیوٹ ہوتا ہے تو substrition ہوگا اس میں اور ایک polymerization ہوتا ہے polymerization یعنی کہ smaller molecule combine ہو کر آپ کے large molecule بناتے ہیں اور elimination میں کیا ہے کوئی بھی ایک ایٹم جو ہے آپ کا leave کر جائے گا eliminate کر جائے گا addition میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو چیزوں کو ملاتے ہیں اور ایک compound بنتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں question number 4 پر کہ alcanes are least reactive with respect to what اب یہاں پہ question یہ ہے کہ alcanes جو ہیں وہ least reactive ہیں کیوں کیونکہ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے آپ کا alcan suppose methane اور methane میں چار hydrogen کاربان کے ساتھ بانڈ بنا رہی ہیں اس طریقے سے صحیح ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے بہت least reactive ہے کیوں کیونکہ اس میں سارے ہی singly bonded ہیں یہاں پہ single bond اور اس کی والنسی جو ہے وہ ہے 4 اور 4 والنسی کاربان کی یہاں پہ satisfied ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک کاربان ہے وہ بانڈ بنا رہا ہے double band بنا رہا ہے دوسرے کاربان کے ساتھ اور یہاں پہ اس کی ایک ہائیٹروجن ہے تو یہ الکین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا الکین اور الکین جو ہے اس میں والنسی کاربان کی satisfied نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں اس سے زیادہ رییکٹیو ہوتے ہیں الکین سے الکین زیادہ رییکٹیو ہوتے ہیں لیکن الکین کیا ہیں وہ least رییکٹیو ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ بھلے کوئی بھی رییجن ڈالنے جیسے کہ آپ یہاں پہ oxidizing agent ڈال رہے ہیں یا acids ڈال رہے ہیں یا reducing agents ڈال رہے ہیں تو ان سب کے ساتھ بھی وہ کیا ہوتا ہے least رییکٹیو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر acids oxidizing agents یا reducing agents ہم ڈالتے ہیں تو وہ reaction fast کرتے ہیں پر الکین میں کیا ہوتا ہے الکین جو ہیں ان سب کے ساتھ least رییکٹیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا answer میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے third number question کا ہے الکین انڈرگو substitution reactions and new ایٹم اگر ایٹم ایٹم یعنی ہائیڈروجن ایٹم کی جگہ لے لیتا ہے اور دوسرا جو ہے پہلے ایٹم کی جگہ لے لیتا ہے اور جو پہلا ایٹم میں وہ لیت کر جاتا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ جو اٹیج ہوتا ہے اس کے بعد question 4 اس کا answer is الکین are least reactive تو اس کے بعد 5 question ہے the catalytic oxidation of methane اب methane کی catalytic oxidation ہم کرتے ہیں یہ انٹر کا ہے question تو جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایک catalyst کی presence پہ oxidize کرتے ہیں ٹھیک تو کیا بنتا ہے مثanol بنتا ہے یعنی یہاں پہ methane میں جو اکسیجن کی ایڈیشن ہوتی ہے وہ مثanol بنتا ہے اور وہ آپس میں کاربان اور hydrogen اکسیجن کے ساتھ oxidize ہو کر مثanol بناتے ہیں ٹھیک اور مثanol بنتا ہے وہ ایک oxidation process کے ذریعے بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کا answer دیا ہوا یہاں پہ ختم ہوتا ہے 5 questions جو میں نے کہا تھا کہ میرے upcoming video ہوگی تو میں نے اس کو explain کر دیا ہے اور next ابھی ایک ایسی اور بھی video ہے جو مجھے explain کر نی ہے تو اگر آپ کو video اچھی لگی ہے تو لائک کو کمنٹ کر دیجئے گا اگر اس میں کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر دیجئے گا کمنٹ کے آپ کو کون سمجھ میں نہیں آیا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں ٹھیک ہے ھیک